لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی جعل الحمد مفتاحا لذکره وسببا للمزید من فضله ودلیلاً على آلائه وعظمته ثم الشلات والسلام والتحیت والاکرام على خیر خلقه وافضل بریته حافظ سره ومبلغ رسالاته اللذی سمی فی السمائی بی احمد وفی الاروض بی ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال امامنا ابو الحسن علی بن محمد علیہم السلام الناس في الدنيا بالأموال وفي الآخرة بالأعمال وَأَيْضًا قَال الدُّنْيَا سُوْقٌ رَبِحَ فِيهَا قَوْمٌ وَخَسِرَ آخَرُونَ سَلْوَادْ بَرْ مُحَمَّدْ وَعَلِ مُحَمَّدْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَاہِ رَجَبُ الْمُرَجَّبُ حُرْمَتْ وَالُو مَحِينُو کے جینی اندر آپڑے چھئے آ مہینانی تاریخوں ما خوشینی تاریخوں پنچھے آنے آ مہینانا دامن ما گم نی تاریخوں پنچھے آج اپڑے بدا اپڑا دسمہ امام امام علی نقی علیہ السلام صلی اللہ حمد وعالی حمد ام نو سوگ مناؤوا ام نی یاد مناؤوا ماتے اپڑے جماعت حیاء چھئے ای پہلا کہ اپڑا دسمہ امام نی زندگی نا بارا ما ام نی نورانی حدیث نا بارا ما ارز کرو رجب مینوں کے جینی شروعات ما اپڑے بدا چھئے اینی چرا قدر و قیمت نے جانیے بیتان مجلس و آپ لوکوں نی خدمت ما بے مجلس و آپ لوکوں نی خدمت ما رجو کری ایمان شروعات ما رجب مینانی تاکید نے بیان کرتو آئی و چھو رجب مینو اول ما فرماوے چھے کہ پوتا نے سدھاروا نو مینو چھے رجب مینو زندگی ما فیر فار تھوا نو مینو چھے ایم نا ہو جو ایک بی جا بدا مینہ کرتا بی جا بدا مینہ او نی جیم رجب مینو پڑا آوے نے چائلو جائے کئی پان اپنی زندگی ما فیر فار نہ تھای نای رجب مینہ ما آپڑے چھے حرمت وارا مینہ ما آپڑے چھے ایم مینو چھے کہ جینی خاص حرمت شریعت ما بیان کروا ما آوی اا مینہ نی اندر جنگ کروی حرام اا مینہ نی اندر کوئی نے نقصان پہنچائی ڈو ہوئی انہ جو دیت آپوی پڑے ای دیت نی مقدار پن ودی جائے آبادہ مسئلہ نی اندر مارے داخل نہ تھی تھاؤ حرمت چھے رجب مینہ نی انہیں اپنی زندگی ما احساس تھاؤ جوئیے کئی بدلاو آوو جوئیے کئی نوین تھاؤ جوئیے انہیں ارز کئی روح تو اپنی عبادتوں ما ودھارو تھائے عبادتوں نی کانٹیٹی ما انہیں کولیٹی ما دل تھی خلوص تھی عبادتوں کریے انہیں تھوڑک ودھار عبادتوں کریے تھوڑک ودھار عبادت کروانی تاکیدی ما ٹے کرو چھو کیا اوٹی کالے رجب مینہ نی پیلی شبے جمع سامان نی ریتے مؤمنین نی توفیق ہوئے جو تو ہو چھو آڑے دیو سے جیٹلا مؤمنین مگریب ما آوے شبے جمع نا تعداد ودی جائے شبے جمع نو ایک ریسپیکٹ ایک احترام اپنی نجر ما چھے اٹلے ج فیمیلی ساتھے ما بہنو باڑکو بدا حاجر تھائی چھے شبے جمع نا انہیں رجب مینہ نی شبے جمع یہ تو نورن علا نور کیوائے رسول خدا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوے چھے اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوے چھے حدیث نی اندر مفاتح الجنان ما رجب مینہ نی پیلی شبے جمع نی فضیلت ایک آر اتنا بیان تھے رسول خدا نی روایت تیاں لکھوام آوی کہ رجب مینہ نی پیلی شبے جمع تھی غافل نا تھاؤ ملائکہ آ شبنے لیلت الرغائب نام آئے پوچھے رغائب پلوریل چھے انہوں مفرت تھائے سنگیل یہ تھائے الرغیبہ رغیبہ اٹلے ایوی چیز کہ جنی آپنے دلچسپی ہوئے ایوی چیز کہ جنی آپنے لالچ ہوئے خدا نی بارگاہ ماں بدھانے لالچ چھے کے نہیں خدا پاسے تھی اپنے ہاتھ فیلاوی نے مانگیا چھے کے نہیں خدا پاسے رہیلا خزانہ نی لالچ اپنا دل ماں چھے کے نہیں ودھو پڑھتی چیز مردوانی آشا تھی جے چیز اوپر توجہ کروام آوے نے کیوائے رغیبہ ودھو پڑھتی حاجتو ودھارے ریسک ودھارے طلب دنیا نے آخرت نے کامیابی میڑوی ہوئے اسے مانس روزو راکھے مغرب نے نماز پیدا بعد مغرب شانی درمیان ماں بار رکات نماز بے بے رکات کرین اٹلے ٹوٹل چھے نماز بے بے رکات واری در ایک رکات ماں الحمد ایک وقت انہا انزلنا ترون وقت قل ہو اللہ بار وقت بے رکات تھائی گئی فری پاچی بیجی بے رکات اب بار رکات نماز یہ تھائی جائے اٹلے ایک ذکر چھے نانوے ہو جنہی سی تیر وقت پڑھوانو ہوئی انشاءاللہ ساتھے پرسو یہ ذکرنے ایک ذکر چھے جنہی سجدہ ماں پڑھوانو ہوئی فری پاچی بیٹھا تھیا ایک نانکری دعا پڑھوانی ہوئی فری پچھا سجدہ ماں جو این ایک ذکرن سی تیر وقت پڑھوانو ہوئی انہی تیار بعد جے دعاو کرواماو سے خدا انہیں قبول کرسے تیار بعد رسول خدا فرمایا چھے جے کوئی عبادت نے کرے آن نماز نے پڑھے خدا انہ بدھا گناہوں نے بکشی آپ سے قیامت نہ دیو سے پوتا نہ سگا والا انہیں شفاعتنو حق انہیں حاصل تھاسے اٹلو جنئی قبرنی پہلی رات ماں ایک نورانی شکل این قبر ماں داخل تھاسے انہیں انہوں ساتھ آپ سے قبرنی سختیوں تھی بچاؤسے میت آنا تھی پوچھ سے اے نورانی ہستی تو کون چھے تے ہستی تے نورانی شکل جواب ماں کہسے فلانا ورسے فلانی جگیا اوپر رجب مینہ نی پہلی شب جمع ماں تے جے لیلت رغائب نی نماز پڑی ہتی ہوں ای چھو کہ جے قبر ماں تارو ساتھ آپ واوی چھو انہیں قیامت سدھی تارو ساتھ نہیں چھوڑو لیلت رغائب آچھے انہیں عظمت آچھے مارا وڑی لو مارا جوانو انہیں مارا باڑ کو چالو نی حمد کریے انہیں آ عبادت تھی بھرپور فائدو اٹھاویے انہیں آ رجب مینہ نی عبادتو ماں آپڑ داخل تھائیے انہیں آگر وڑی انہ خدا تھی وڑو پر تو عجر و ثواب حاصل کروانی امید راکھئے خدا انشاءاللہ پڑنے آ عبادتنی نیک توفیق عطا فرماوے دعانی قبولی واسطے ایک باواز بلند سلوات اپڑا دسما امام نی حدیث تھی چھ ہماری واتنے شروع کرو اپڑے در ایک امام نی ولادت ہوئی کے شہادت اماموں نی زندگی ماں تھی کوئی وات انہ امام نی حدیثوں ماں تھی کوئی حدیث چو کس بیان کرتا ہوئیے چھے آجیں شروع کرو چھو حدیث تھی بے حدیثوں نی میں شروعات ماں تلاوت کری آنے آب بننے حدیثوں مال نا بارا ماں چھے پیسا نا بارا ماں چھے ویپار دندھا نا بارا ماں چھے آنے آبادی چیزوں نے اپڑا بھائیو کرتا بھی جو کون ودارے اوڑکے دسما امام نی حدیث انا سوفید دنیا بیل امووال لوکو آد دنیا ماں مال نی ساتھے چھے دنیا ماں زندگی جیوی ہوئی تو ڈگلے نے پگلے مال نی جرور پڑے وفی الاخیرت بالاعمال آنے آخرت ماں لوکو آمال نی ساتھے چھے دنیا ماں ای جووہ یعنی پاس مال کٹلو چھے آخرت ماں فرشتہ ای جو سے آنا نام آمال ماں آمال کٹلا چھے ایک ایک مرحلہ اوپر آمال نی جرور پرسے عبادت نی جرور پرسے ایک حدیث ماں اپڑا دسم امام میں فرمائی وہ فرماوے چھے کہ الدنیا سوقن الدنیا ایک بجارنی ماں فک چھے ایک بجار چھے ربیحا فیحا قومن اب بجارنی اندر امک لوکو فائدہ ماری چھے نفو میڑوے چھے پروفیٹ مارے چھے وخسرا آخرون آنے امک لوکو نقصان مارے چھے خوٹ ماں جائی چھے دنیا ماں آوی نے کھا دا پی دا حیرہ فیرہ مجا کری آنے چاہی لاغیا آخرت نو بھاتھو نا لی دھا ای چھے خوٹ ماں ای چھے خوٹ ماں آ دنیا نے امام بجارنی میسال آپے چھے جو بجارنی اندر لینڈ دین تھائے کئیک خریدوانو ہوئے کئیک ویچوانو ہوئے کئی ویچیے تو اینا بدلہ ماں کئی کمت آپڑے وصول کریے آ کئی آ خرید ویچان نی وات کری ریا چھے مولا آ خرید ویچان آ ویپار آ دھندو خدا نی ساتھے سمجھ نہیں تھی کہ ودھارے ڈیٹیل تھی بیان کرو قرآن نی آئے تو چھے قرآن ماں چھے خدا تمہارا تھی خریدے چھے خدا تمہارا تھی کئی خریدے چھے خدا کئی کمت چکوے چھے سو خریدے چھے خدا اپڑا آمال نے خریدے چھے بدلہ ماں سو آپے چھے اپن اجرو سواب آپے چھے خدا ساتھے دندو کروا ماں کئیٹلو فائدو کوئی ایک چیز بو اپنے ہشیار ہوئی تو ایک چیز نا بے گنی کمت وصول کریے تان گنی چار گنی خدا کئیٹلا گنو اجرہ پیچھے من جا اب الحسنت فلہو عشرم فالحا ایک نیکی کرو خدا دس گنو اجرہ پیچھے دس گنی کمت کئیٹلو فائدو خدا اپنی چیزوں نے ہول سیل میں خریدے چھے نے دیتائی میں خریدے چھے جا انبیاء ایمان آمان نے خدا قبول کرے چھے تیا اپنی ٹوٹی فوٹی عبادتوں نے پن خدا قبول کری لے چھے سویکاری لے چھے خدا ای چھے کہ جا اپنا آمان نی اندر بھولو پن ہوئی نے خطاو پن ہوئی نے کوئی کئی سکے ماری نماز پرفیکٹ چھے امیر المؤمنین نماز پیڑا باد آر اتنا دعا کرتا اپنے سکھاوا ماتے خدا یا نماز تو میں پڑی جو ایمان کئی کھوٹ ہوئی ایمان کئی خلل ہوئی تو ماف کرینے نے قبول کری لے اپنی عبادت تو ایوی چھوئی خدا اپنی عبادتوں نے خریدے چھے لے چھے ایب بھرے لی خوٹ کھاپن واری عبادتوں نے پڑ خدا لے لے چھے ایک چیز چھے کہ جنے خدا نتی لے تو ایچے ملاوٹ واری چیز بھیڑ سیڑ واری چیز ہوئی نے خدا اینے نتی خرید تو عبادت ماں جو خلوس ہسے تو خدا اینے خرید چھے خالیس عبادتوں ہوئی تو خدا اینے پوتا نی بارگاہ ماں خرید چھے اپنے بدھا دنیا نی اندر آئیوہ چھے نیک آمال انجام آ پیے خدا اینے قبول کری لے اپنے جو اینے عجرو سواب مڑی گیو نامی آمال بھرپور تھے گیو تو قیامت نی منزیلو آسان اپنے دسمہ امام ایم نی آ حدیث نا انو سندان ماں ای ارز کروا مانگو چھو کہ اپنے دسمہ امام پوتا نا زمانانی اندر ایوو خطرناک زمانو ایوہ حالات ایوی سیچویشن کہ امام پوتا نا وطن تھی دور ایوہ حاکم نا زمانا ماں کہ ظلم و ستم کروا ماں جینی کوئی مثال نا تھی ایچھ متوکل پجرک دسمہ امام نا زمانانو چیتارا پو جوئے دسمہ امام وطن تھی دور حتا سامرانی اندر لشکرنا سپاہیونی درمیانی من راکوا مائیوا قید خانہ ماں پن ہتا قید خانہ تھی باہر آئیوا بات پن نظر بند ہتا کونی ساتھ مڑے چھے کونی امنی پاس آئیو کونی ساتھ بات کئیرا کون اینے سلام کرے چھے کونی ای پتر لکھے چھے کونی سوپوئی چھو بہت دھو امام نا کامو نے نظر بند نظر ہٹھا رکھ فاماؤ تو حکومت طرف تھی آواز سنجوگوما پن امام پوتا نی امامتنی جواب داری نی بخوبی نبھاوی چو امام نی قید کری سکائے امام نی گھیری سکائے پر امامتنی مشن نی کوئی قید نتی کری سکتو امامتنی جواب داری امام در ایک حالت میں بہتر طریقہ تھی نبھاوی گیا اپڑا امامنی مظلومی امامنی زندگی نے مشکلوں اینے جو سمجھوی ہوئی نے تو ای زمانہ نا ظالم حاکم بادشاہ خلیفہ اینا ورطاو نے چوئی لیواماوے علماء بیان کرے چھے کہ کوئی چیز نے اڑکھ بھی ہوئی نہیں اینہی کونتر نے سمجھی لیو آ چیز سمجھائی جیسے اپڑے رات نے سمجھوی ہوئی تو دیوست نے سمجھی لیئے رات آپ کو آپ سمجھماوی جائے روشنی نے سمجھوی ہوئی تاریکی نے سمجھی لیئے آپ کو آپ سمجھماوی جائے اہلِ بیعت نے جو جانوا ہوئی نے ایمنا دشمنوں نے جوئی لیئے کہ وہاں برا حتا ایمنا دشمنوں ایمنا دشمنوں جیٹلا ہلکا انے نیچا چھے اہلِ بیعت ایٹلا اونچا انے بلند چھے ایک ایک اماموں نے زمانہ ماں جوئی لو دس ماں امامنا زمانہ ماں سو تھی ودھارے جی حاکم نے خلافت رئی ایچ متوکل متوکل ایچھے کتابوں ماں مڑے چھے کہ ایمان سید امام حسین نی قبر پر ہڑ چلائی وو کھیتی کروا نو حکم ایپو قبر نا نشان نے مٹاووا نی کوشش کری قبر نے مسمار کری ناکھی تیہاں سودھی کے فوراتنا پانی نے وادی دی دھا کہ قبر پر پانی فری وڑے قبر نو نشان باکی نا رہے کوئی زیارت ماتے جاسید نئے زیارت پر پابندی ٹھیک ٹھیک آنے سپاہیوں نے بے سائیڑا کہ جے کوئی زیارت ماں جھائے اینہ مال نے لیلو اینہ ہاتھ کاپوا ماں آوے اینہ پگ کاپوا ماں آوے اینہ قربانی آپ بھی پڑے آب دھا ظلم آ تو آپڑے سائیڑا چھے آ سوائے متوکلنا مظالم ماں تھے ای ہاتھو کہ اینہ زندان ماں کٹلی موٹی سنکھیا ماں سادات آل رسول رسول خدا نا خاندان نا لوکو اٹلی ہدے ہتا ان ایوی حالت ماں ہتا کہ اشارتاں بیان کرو مردوں نے نماز پڑھوا ماتے مختصر کپڑا ماں مردوں نماز پڑھی سکے پر عورتوں نے نماز پڑھوی ہوئی پورے پوری چادر ہووی کھپے متوکلنا زندان ماں سائیڑاڑیوں نے ایوی حالت ماں قید کروا ماں آئیوا کہ ای لوکو پاسے نماز پڑھوا نو پورتو لباس نو تو ایک لباس ہتو جو ماں وارا فرتی آ سائیڑاڑیوں نماز پڑھتی متوکل آ چھے متوکل ای چھے کہ جنے اہلے بیتنی شان ماں شائری اشعار پڑھنار ایک شائر نے پکڑی نے ہجار تازیانہ میرا جرم سوہ تو اہلے بیتنی فضیلتیں نے بیان کری متوکل ای چھے کہ ایک دیوست ایک بزرگ آلیم نے انہ دربار ماں لاؤوا مائیوا انہ حکم آئی پو تمہارا باڑکوں نے پڑھاؤ انہ تعلیم آپ مجبور ہے تعلیم دین متوکلنا باڑکوں نے تعلیم آپ تاہا تھا ایک دیوست دکرا حسن انہ حسین افضل چھے اب بزرگ آلیم نے دین اہلے بیتنا چاہوا واڑا ہاتا اہلے بیتنا محب ہاتا آ موقع اوپر ایمنا ولایتنا جذبانے جوشما لاؤی انہ آ ابن سکیت نو جواب تمہیں جو آپڑا لوکوں نے درمیان مولا آلینا فضائل پڑھوا آسان متوکلنا دربار ماں حق وات کہوی کٹلی مشکل ہتی آ آلیم دین دیرہ وگر جواب ماں کہے چھے اے متوکل حسن و حسین تو دورنی وات ماری نجر ماں تارا باڑکو کرتا آلینا غلام قمبر افضل چھے جواب سامبڑو ہتو کہ یہ آلیم دین نے سخت سزا آ پیچھے کھالی حق وات کہواما کھالی پوتا نا عقیدہ نے جاہر کرواما اے وی سخت سزا انہ اے وی کرون موت کے واجوا تھی منہ کئی تھہیریو ہتو بیان نہیں کری سب کو ابن سکیت نے کہویر اتنا شہید کہی را آ چھے متوکل اینا زمانہ ماں اپنا دسمہ امام پوتا نی امامت نی جواب داری نے نبھاوے چھے متوکل دسمہ امام نی حیاتی ماج امام نی زندگی نا چھے لہا ورسو ماج واسیل جہنم تھائی گیو اے نا پچھی نا خلیفہ اے نا پچھی نا خلیفہ نے چھے لہا موتز اے نے دسمہ امام نے شہید کہی را پڑ ودھو پڑ تو سمائی گاڑو متوکل نی ساتھے اپنا دسمہ امام نوریو چھے مسائب نی اندر ارز کری اس کی کیویر اتنا دسمہ امام نے تکلیفو پہنچاڑی چھے متوکلے آوہ سخت زمانہ ماں پان امام پوتا نی امامت نی جواب داری گھڑی بہتی جواب داریو چھے امامت نی امامت تھی ایک جواب داری آج ہے کہ لوکوں نی اصلاح کروی لوکوں نی صدارنا کروی لوکوں نی بھولو خطاو گلتیو اے نے صداروی اپنے بدھا جائز الخطا چھے اپنے بدھا بھولنے پاتر چھے اصلاح نی تو بدھا نی جرور چھے اپنے اندر جے کئیں خامیوں چھے اے نے ہٹاوانی کمال طرف آگڑ ودوانی یعنی ترقی کروانی اپنے بدھا نی جرور چھے امام نو کام آ چھے کہ لوکوں نی اصلاح کرے ایک بھی نمونہ ایک راوی چھے ایک صحابی چھے امام نو فدہکار صحابی امام نی ساتھے رہنے گھنی مشکلیو ویٹھی چھے نو نام مڑے چھے ابو حاشی میں جعفری امام نی ساتھے قید خانہ ما رہیل امام نی ساتھے مشکلو سہن کروا ما شامل ابو حاشی میں جعفری آٹلو پاکو ساتچو صحابی پوتے بیان کرے چھے گھنی بہتی روایتو ابو حاشی میں جعفری چھے دس میں امام نی روایتو آ راوی نظریہ تھی اپڑا سودی پہنچی ابو حاشی میں کہی چھے گ دیو ماری زندگی ماں اٹلی سختیو آوی پڑی آر تھک تنگی ماری حالت ایوی کفوڑی تھائی گئی ماری پاس کئی مال نو تو آر تھک تنگی ماں ہوں آوی گیو فقیران غریب تھائی گیو منہ لائگو کہ جاؤو مولا پاسے جنی شکایت کرو مولا تمارو ساتھی تمارو صحابی ماری آوی حالت تمہیں جو تو کھرا کئی مانگوا ماتے نئی شکایت کروا ماتے جو امام نی بارگاہ ماں آووا پہلا امام جانی لے چھے کہ اشرا ماتے آئی وہ چھے امام نے پن پسند نتھی خدا نے پن پسند نتھی کہ بندو خدا تھی شکایت کرے شکوا کرے خدا یا کیم تھی آم کئی رو نے کیم آم کئی رو اپنے حق چھے آو اپنے اللہ نے بندہ چھے کیم مارا گھرما بیماری موکلی کیم مارا گھرما آبلا نازل تھے کیم اولانا گھرما نا آوی خدا نا اوپر اعتراض خدا نی بارگاہ ماں گستاخی خدا نی بارگاہ ماں تو ہر حالت ماں شکر ادا کرو ای امامو اے سکھائیڑو چھے آوے چھے شکایت کروا ماتے جے وہ داخل تھیو ای واتنی شروعات کری پہلا جہا دسمہ امام اے نیسا میں جو ہی نے کہی چھے اے ابو حاشم خدا نی کئی نعمتنا شکرنو تے حق ادا کری دی دھو کیا تیار شکایت کروای وہ چھے جے نعمتو چھے خدا نی تاری پاسے شکر ادا کرو چھے بیجا شبدوں میں کاؤ تو خدا طرف تھی مڑل نیمتو نیشو اپنے نیمت پن جانیے چھے گھنی بابا تو ایوی چھے اپنے نیمت نہ تھی سمجھتا انہیں نیمت گھنیے تو کھرا شکر کریے تو کھرا شکر کرسو خدا نیمت مہا اور ودھارو کرسے شکایت شا ماتے پچھ امام کچھے تون نیمتوں تنے گناو تاری حالت جے وی چھے منے خبر چھے تون نیمتو خدا نی تاری پاسے چھے سو تھی پہلا تو خدا تارا دل ما ایمان ریکھو چھے ایمان جے وی نیمت تارا دل ما کٹلا بے ایمان لوکو چھے دنیا ما جمنا دل کفر و نفاق تھی بھرے لا چھے تو اللہ نیمانوا وارو خدا نیم سامن جھکوا وارو ایمان چھے کہ جے تاری نجات نو کارن بن سے اوچھی نیمت چھے خدا ایمان ایکو اپنے کلمو پڑھنار بنائی وا اپنے دین حق پر چالوا وارا بنائی وا ویچار تو کریے جو اللہ نا آدین تھی اپنے دور ہوت تو اتیارے کیا ہوت اور نیشو کرتا ہوت ایمان جیوی نیمت چھے بیجو خدا اے تارا بدن ما تندرستی آپی جیتھی تو اللہ نیعبادت کری سکے اکم نیمت چھے آفیت تندرستی اتیارا بدن چالی ریو چھے ہاتھ پک چالی ریا چھے بدن نا بدھا انگو کام کری ریا چھے کئے اوچھی نیمت چھے ایتو ہوسپیٹل نا بیستر پر جارے پڑیے نے تیارے قدر تھائے تندرستی کیوی نیمت چھے گجراتی ماں کیوائے نے تندرستی ہجار نیمت چھے کوئی نا بدن ماں سلامتی ہوئی نے تندرستی ہوئی اپنا بدن نا انگو سلامت چھے تیارے تمہیں جو بدن نا اندر نا انگو بدا اورگان خرید ویچان تھا تو ہوئی نے ایک کیڈنی نی قیمت کٹلی چھے ایک ہارڈ نی قیمت کٹلی چھے ایک ایک اورگان نی قیمت بجارنی اندر تمہیں جو کٹلا مونگا چھے آبدا انگو خدا یہ مفت ماں پڑن نے ایپا چھے انا ایپا سلامتی نی ساتھے چالی ریا چھے کوئی اوچھی نیمت چھے ایک سواس لیوائے ایپا نیمت ایک سواس نکڑے ایپا نیمت ایک گلاس پاڑی پیئے نے گڑا نیچے اوترے نے ایپا نیمت چھے ایپاڑی نو تیاغ تھائی نے ایپا نیمت چھے خدا نی اا نیمت شوئی نو شکردہ کئی رو چھے ایوچھے شکایت کروا ماتے تری جی 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 خدای تاری زندگی ماں قناعت راکھی چھے تاری پاس جیٹلو چھے ایما سنتوش راکھنار تنے بنایی و اپن ایوی نیمت چھے کہ جنی قدروں کمت نے تو جان قناعت سنتوش ابو حاشی میں جا فری کہی چھے مارے تو ہوئے بولوانو دناریوں نے ہون تو آئی وہ تو شکایت کروا شکایت سامڑی نیمام مانے کئی کاپت لئی نیم چایلو جات آو تاویت ایما میں آر اتنی نصیحت شروع کری ابو حاشی میں کہی چھے ہون تو چوپ رہے گیو چو آپڑی پاسے کوئی آوے مدد مانگوا انہیں انہیں شکھا مان آپوانو شروع کری دو مطلب سو تھائے کسی کھا مان سامڑی لیو خدا حافظ کئی دیوانو کئی آو سیدنے ایمام کہی چھے ایمام آوانو تا آتو آم انسانو نیوات ایمام آر اتنا نصیحتو کئی رہا بعد ابو حاشی میں نے کہی چھے اے ابو حاشی میں آب دی میں واتو کری تاری مانگنی نے ٹاڑوا ماتے نہیں تنے مارا در تھی خالی ہاتھ بھگاوا ماتے نہیں بلکہ تارا آووا پہلا میں گولام نے کئی ریکھو چھے سو سکھا نیو تھے لی تیار راک ابو حاشی میں نے اپڑے آپوانی چھے تارا آووا پہلا میں تارا ماتے مال نیو تھے لی تیار راکھی پن اے ابو حاشی میں ہوں تنے آ نعمتوں نے گناوی اور تاری اصلاح کروا چاہتو ہتو امام نے نصیحتوں تو کری ان جھاگروت تو کئی رو اور نعمتوں نے قدر تو انہیں جنہاوی امام نے جواب داری آ چھے لوکوں نے صدھارے لوکوں نے اصلاح کرے انہیں کیا ریک لوکوں آوتا پتاں نیو اصلاح کروا ایک ہستی چھے بہو ٹک ما بیان کرو سمئی مارو پورو تھائی چھے عبدالعظیم حسنی تہران نیو اندر شہر رہی نیو اندر جے لوکوں زیارت ماں جائے امنو حرم چھے عبدالعظیم حسنی پوتی آوے چھے دسمان امام نیو پاسے عبدالعظیم حسنی پوتی امام زادہ چھے اپڑا بیجا امام نیو نسل ماں تھی چھے آوی نے دسمان امام نیو خدمت ماں اے ویر اتنا بیٹھے چھے جے ویر اتنا استاد نیو سامن شاگرد بیٹھو ہوئی آوی نے کہی چھے مولا اتیارے ہوں آئی وہ چھوئی ماتے کہ مارا عقیداؤں نے تمہاری سامن پیش کرو ہوں جے دین جے عقیدہ جے مانیتہ جے کرو چھو انہیں تمہاری سامن رجو کرو تمہیں اچھ بولو جوئی مارا عقیدہ ساچا چھے کہ ساچا نتھی ایماں کئی بھول ہوئی تو تمہیں منے سداری آپ آوو ویچار مارا جیوہ سامن یا انسان نے پن آوو جوئی چھے کہ نئی جیٹلا عقیدہ مارا دل ماں چھے سہی چھے کہ نئی ویریفیہ کروانی جرور چھے کہ نئی مجھے کئی مانیتہ جے کئی اصول دین مانو چھو برابر چھے کہ نئی کیاں تھے لئیے اماموں تھی لئیے کیا تھے لئیے اماموں نے حدیثوں تھی لئیے انہی کیا تھے آپڑے ویریفیہ کریے امام نے خدمت میں ایک ایک عقیدہ نے بیان کرے چھے توحید نو عقیدو رسول خدا نی رسالت نو عقیدو اماموں نے نام لئی چھے ایک ایک امام دسمہ امام سودی مولا مارا دسمہ امام تمہیں چھو امام کہے چھے حجیہ سلسلہ نے آگڑ ودھار مارا بعد مارو دکرو حسن چھے انہی تیار بعد امنا جانشین انہی امنا زمانا ما لوکو نے حالت سو تھاسے آسان بڑو ودو کراوی سوال کرے چھے مولا تمارا دکرانا دکرانا زمانا ما لوکو نے کیوی حالت تھاسے تیار امام جواب ماں کہے چھے کہ امنا غیبت طولانی حسے لوکو امنا زمانا ما دین تھی دور تھائی جاسے لوکو پوتا نا زمانا نا امام نے جوئی نہیں سکے انہی دنیا عدل و انصاف دنیا نے عدل و انصاف تھی بروا ماتے تے او ظہور کرسے انہی آبادی واتو نے بیان کئی را راوی کہے چھے مولا امنا اوپر پن امان لاو چھو امنا پن حجت خدا مانو چھو ایک ایک عقیدہ نے بیان کرے چھے مراجو پر مارو عقیدو قبرنا سوال جواب نو عقیدو قیامت نہ دی اسے بدا مرداؤنے خدا عبا کرسے ای عقیدو ایک ایک عقیدہ نو ذکر کہی را امام ایک ایک عقیدہ نے اوکے کہی را برابر چھے انہی انتما عقیدہ آئی دین چھے کہ جینے مارا باب داداؤ خدا طرف تھی لائیوہ آقیدہ نے ساچوی نے راک اینے جو تو بچاوی نے راکستو ہوں تنے بشارتا پوچھو قیامت نے اندر نجاتنی ایک سلوات بر محمد و علی محمد امام نے جواب داری آہتی لوکوں نے اصلاح لوکوں نے صدار و عقیدہ ما عمل ما اخلاق ما در ایک رتنا جیاں جیاں بھولو دیکھا ہے امام لوکوں نے صدار تاہتا متوکلنا زمانہ ما لوکوں نے جویا ما حول نے جویا کہ لوکوں امیر المؤمنین نے دشمنینو پرچار کرے چھے تیار دسمہ امام زیارت غدیر پڑی نے لوکوں نے بتاوے چھے جو آہ علی چھے کون ہی دے غدیر نے زیارت کے جے اپنا دسمہ امام تھی اپنے مڑی چھے لوکوں اہل بیت تھی دور حتی ایوہ سمعی ما زیارت جامع کبیرا دسمہ امام تعلیم فرماوے چھے اہل بیت چھے کون جانو تو کھرا آہتا اپنا دسمہ امام مشکل حالات ما مشکل پرستیتی ما امامت نی جواب داری نے بخوبی نبھائی وا کٹلیت سختیوں ویٹھی چھے اپنا امامیں امک مسیبتو ایوی ہوئی نے جیمانسنا بدن پر لاغے امک مسیبتو ایوی چھے نے کہ جیمانسنا دل پر لاغے بدن نا گھا رجائی سکے دل نا گھا ہمیشہ تاجا رہے دسمہ امام میں اب بننے مسیبتو نے ویٹھی چھے ظالم چاہتو ہا تو دسمہ امام نے نوز باللہ زلیل کرے پر جنے خدا عزت آپوا مانگے کون انہیں زلیل کری سکے دسمہ امام نے سامرہ بولا ہی وا بولا ہی نے ایوی جگیاں روئی کا جیہاں گلاموں نے فقیروں نے حلکہ لوکوں نے راکوا ماوتا ہوئی دسمہ امام نے تیاں روکوا ماہی وا چاہتو ہا تو کہ امام نے نوز باللہ بے عزت کرے امام تیاں پر عزت نہیں ساتھ لوکوں نے درمیان ریا ایک وقت تو ہی آئی وہ کہ امام نے خطرناک جنگلی جانوروں نے درمیان موکلوا ماہی وا دھکو ماری نے تیاں ام نے درمیان راکوا ماہی وا متوکل چاہتو ہا تو که امام نے آشیر آ بھیڑیا آ دریندہ فاری کھائے پن آتو حجت خدا چھے جانورو پن سمجھے چھے ای جانورو ای امامنا قدم نے چوئی ما چھے امام نے ایوہ زندان ماہ راکوا ماہی وا ایوہ تاریک زندان نی اندر ایج زندان ماہ امام نی سامے قبر خودوا ماہوی نے کہوا ماہی وا تم نے آج قبر ماہ دفن کری دیوا ماہو سے آوی حالت ماہ امام نی راکوا ماہی وا امام نی ایک وقت بلکہ انیک وقت راتنا سمئی ماہ سپاہیوں نے موکلوا ماہو تا امام نی گھر نی تلاشی لیوا ماہو تی امام کیا ریک مسلح عبادت پر ہوئے کیا ریک تلاوت کرتا ہوئے کیا ریک بستر پر آرام کرتا ہوئے ایج حالت ماں گھر نا کپڑانی اندر امام نے دربار ماں حاجر کروا ماہو تا انہی دس ماں امام نے آوی رتنا متوکلے جدہ جدہ طریقہ تھی ٹورچر کہی رہا چھے جدہ جدہ طریقہوں تھی تکلیفوں پہنچاری چھے ایک وقت تو ای آئی وہ راتنا سمئی ماں امام نے دربار ماں ای محفل ماں حاجر کروا ماہو کے جی ماں شراب پیوا ماہوی ریو ہتو تمہیں ویچار تو کرو دس ماں امامنا دل پر شونوی تو ہسے آیت تطہیر نا جو وارسدار ہوئے آوی نجیس محفل ماں ایم نے حاجر کروا ماہو اٹلو جنہی ظالم اٹلو گستاخ شرابنو جام امام نیسا میں راکھی نے کہی چھے لیو آما تھی نوش فرماو امام کہی چھے ماں رو گوشت ماں رو لوی آوی نجاستو تھی پاک چھے امی آنا تھی دور چھے انہی آچیش امارا تھی دور چھے ازادارو دسمہ امامنی مصیبتوں نے جو سرکھاوی ہوئی نے تو اپڑا چوتھا امامنی مصیبت ساتھ سرکھاوی سکائے اپڑا چوتھا امام ای حتا کہ جمن وطن تھی دور قیدی بناوی نے لووو مائیو اپڑا دسمہ امامنے پن قیدی طریقے سامر را ما راکوا مائیو اپڑا چوتھا امامنے دربار ماں حاجر کروا مائیو جی شراب ہتی دسمہ امامنے پن شراب نی محفل نا دربار ماں حاجر کروا مائیو اٹلو جنائی چوتھا امامنے پن پوٹانا بابا نے پیاسا جویا ہتا انہ دسمہ امامنے پن پوٹانا بابا نے آخری وقت ماں پیاسا جویا ہتا زہرنا اصر تھن نومہ امام تڑ پی ریا ہتا دسمہ امامنے نجرے جویا ہتو جی رتنا چوتھا امامنے پوٹانا بابا نے شہادت جویا چھے دسمہ امامنے پن پوٹانا بابا نے شہادت نے جویا ہاں فرق اٹلو ہتو چوتھا امامنے اسیری ماں انہ دسمہ امامنے اسیری ماں چوتھا امام اسیر تھینے فری پاچھا وطن آئیوہ ہتا اپنا دسمہ امام جار سامر آئیوہ تو فری وطن جوو نصیب نہ تھیو وطن تھی دور غریب الوطنی ماں تھیو آ دنیا تھی گیا انہ ازادارو ایک سر خامنی آ ایک ہتی ایک وات آ پن ہتی ایک تفاوت آ پن ہتو کہ دسمہ امامنے جار دربار ماں لہوا مائیوہ تھیارتے وہ ایک لاہتا ہاں چوتھا امام جار ام نے شامنے دربار ماں لہوا مائیوہ ام نے ساتھے ماں بہنو ہتی رسول نی دکریو ہتی علی و فاطمہ نی دکریو ہتی جو بے مکنو ریدہ آ مسیبت تو آپنا چوتھا امام ماتے ہتی ہاں ازادارو آپنا دسمہ امام ام نے زہر آپی نے شہید کروا مائیوہ چھپیر اتنا ایو زہر آپوا مائیوہ کہ امام نے شہادت تھے انہ شہادت سمئے اگیار ماں امام تھیا موجود امام نے زہرنا اثر تھی تڑپتا جویا امام نے وسیعتو کری اگیار ماں امام نی نجرونی سامے دسمہ امام تڑپی تڑپی نیا دنیا تھی چاہی لگیا انا لیلہ و انا الیہ راجعون اپنا دسمہ امام نے ایمنا گھر ماں دفن کروا مائیوہ پنی پہلا امام نو جنازو اٹھاوا مائیوہ امام نے غسلو کفن اپوا مائیوہ اپنا اگیار ماں امام ازادار بنین مجمانی اندر ہتا خرج ابو محمد حاصرن مکشوف الرأس و مشقوق الثیاب روایت ماں مڑے چھ اگیار ماں امام ایوہ ازادار ہتا ماں تھا پر امامو نا ہتو گرے بان چاک ہتو غم نی حالت ماں ہتا لوکو امن پرسوا پی ریا ہتا وہ عرض کرش اے اگیار ماں امام تمہ دسمہ امام نے آر اتنا دفن کیرا امن ازاداری کری اماری جان و قربان سید سجاد پر پوتا نہ بابا نے دفن نہ کری سیکا امن کفن نہ پی سیکا آدھوکھنے درد ایو امام نا دل ما ہتو جناب زینب جر سوال کہرا اے سید سجاد آتا ماری حالت شو چھے امام نو اکج جواب جنو جوان دکھرو موجود ہوئے شوہنا باپنی لاش آریت زمین کربلا پر بے گورو کفن پڑی رہے علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وَسَّيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مَعْتَمِ حُسَيْنِ یا حُسَيْن یا حُسَيْن